رحمہ درہیم دوستو ماضی میں ہم دے چکے ہیں کہ پاکستان میں متعدد ٹی وی چینلز کو میڈیا ہاؤسز کو بند کیا گیا بین کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں یہ دیکھا تھا کہ پاکستان میں کبھی ٹی وی چینل کو بند کیا جا رہا ہے یا اس کے ٹی وی اینکرز کو اٹھا لیا جا رہا ہے وارننگ دی جاتے ہیں ان کو ان کے ٹی وی چینل سے آفئر کروا دیا جاتا ہے اور بعد میں کسی کو قتل کروا دیا جاتا ہے کسی کو اگوا کر لیا جاتا ہے اور ان پر بہمانہ تشدد کیا جاتا ہے چاردر اور چار دوباری کا تقدست مال کیا جاتا ہے دوستو یہ چیزیں پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائن پچھلے دو ایک سالوں میں ہمیں دیکھنا کو ملی جو کہ سٹیل لے جارہی ہیں اور اس کی مثال ہے بول ٹی وی چینل دوستو ہم عام لوگ اس چیز کو observe کرتے ہیں کہ کون سا چینل کس چیز کو زیادہ دکھا رہا ہے کس پارٹی کا زیادہ موقع پیش کر رہا ہے جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ شروع سے ایسی دکھائی دیتا ہے کہ وہ زیادہ سپورٹ کرنے والے ٹی وی چینل اسی طرح ہم نے ایک عرصہ پچھلا ایک دو سال دیکھا کہ اے آر بائی جو ہے وہ بہت زیادہ عمرانکہ صاحب کو ان کے بیانی کو پی ٹی ای کو بہت زیادہ جو ہے وہ سکورٹ کرتا ہوئے دکھائی دیا ان کے بیانی کو دکھاتا ہوا ان کی سائیڈیں لیتا ہوا چاہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں دوستو چونکہ یہاں پر ابھی نون لیگ کی گورنمنٹ آئے ہیں اس کی اتحادیوں کی پپر پارٹی کی تو جیو جس کے بارے میں آ رہے ہی اوپن جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ وہ نون لیگ اور پپر پارٹی کو بہت زیادہ سٹراؤں کرتا ہے کچھ ہیں کہ وہ پپر پارٹی کے ایسے لگتے ہیں کہ وہ بکے ہوئے ہیں اور ان کے لفافہ صاحبی ہیں اسی پر سے چینل جو ہے وہ اوورال وہ دکھائی دیتا ہے کہ نون لیگ ان کے بیانیوں کو رن کر رہا ہے تو دوستو جیسے ہم نے کہا کہ اے آر وائے میں دکھائی دے رہا تھا تو اچانے سے اے آر وائے کے عرشت شریف صاحب جنگ کو آفیر کروایا گیا دمکیاں دی گئیں چینل کو جو ہے وہ بند کیا گیا امران خواہ صاحب کی تقریب دکھانے پر پابندیاں لگائی گئیں اور اس طرح کے متدد واقعات اے آر وائے کے دوستہ سال جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے جب امپورٹر صدقار آگئی اور امران خواہ صاحب کی گورنمنٹ چلی گی اور ان کا بیانیاں اور ان کی سپیچیز اور ان کے جلسے لائیو دکھانے پر اے آر وائے کو کافی مرتبہ بند بھی کیا گیا اس کے صحافیوں فرشت شریف صاحب شاکر ان کے جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ جو ہے وہ امران ریاض خان کو اٹھایا گیا امران ریاض خان کو امران خواہ صاحب کا بیانیاں بیان کرنے پر اٹھا لیا گیا سچ بولنے پر اس کو مارا پیٹا گیا تورچر کیا گیا اسی طرح ساجد میر صاحب ایک سینئر صاحب ان کو تورچر کیا گیا دن دھاڑے سڑک پر تھپڑ مارے گئے اسی طرح اور بھی بہت سارے صاحب ہیں جن کو تورچر کیا گیا ٹی وی چینل چھوڑنے پڑے تو دوستو اس حسنہ میں جب دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ اے آر وائے کو مجبور ہو کر اپنے ان انکرز کو ان شوز کو بند کرنا پڑا اور گھٹنے ٹیکنے پڑے کیونکہ ان کے اس وقت چار سے پانچ چینل چاہ رہے ہیں اگر نیوز بند ہو جائے تو دوسرے چینل جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو جائیں گے اے آر وائے کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ اس مشکل ضرور جا رہا ہے لیکن ہم اپنے چینلز اور کاروبار اور جتنے افرادیاں پر کام کر رہے ہیں ہم ان کی قربانی نہیں دے سکتے پھر یہ دیکھنا کو ملا کہ اے آر وائے مرانخہ صاحب کی پچھ سے پیچھے آٹ گیا مطلب ان کا بیانیاں کم سے کم دکھانے لگے اور جیسے ان کو انٹرکشن مر رہی تھی مطلقہ اداروں کی جانب سے جو کہ دنکیاں دے رہے تھے اٹھا رہے تھے بندوں کو اے آر وائے پی مبینہ طور پر ان کے کہنے پر مجبور ہو گیا بلیک میل ہو گیا دوستو اس کے بعد ایک چینل ایسا اٹھا پاکستان نے دیکھا بول ٹی وی چینل اس نے چوبیس گھنٹے بھی امرانخہ صاحب کے لونگ مارچ کو امرانخہ صاحب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے جو کہ ان کے بارے میں پل پل کی اپ ڈیٹ سابان تک دے رہا ہے ان کے چانر والوں تک پہنچا رہا ہے اور ہم سارے لوگوں نے جن دنوں نہ ایئر وائے دکھا رہا ہے نہ جیو دکھا رہا ہے ہم نے امرانخہ صاحب کی لائف تکاریر یوٹیوب پہ دیکھا فیسوپ پہ دیکھا تو جب بھی سرچ کرتے تھے تو تو ہمیں ٹاپ پر بول نیوز ہی دکھائی دے رہا تھا اور امران ریاض خان ارشد شریفی صاحب یہ جتنے فراج ان کے ٹی وی چینل سے اٹوا دیا گیا تھا ان ساروں کو جسے ٹی وی چینل نے ویکم کہا وہ بول نیوز تھا مطلب ایسے دکھائی دے رہا تھا کہ جتنے سارپری ہیں ان ساروں کے ساروں کو بول نیوز نے کہا آ جاؤ ہمارے پاس آو بلکہ جو ہے وہ اپنے حقوں کو اور اپنی آواز کو بیان کرتے ہیں بول کو گزشتہ چند دنوں سے بہت زیادہ دھمکیاں دی جاری ہیں بند کر دیں گے فلاہکر کو اٹھا دو فلاہ کو اٹھا دو فلاہ رپورٹ دینی کیم یا فلاہ نہیں دینی ورنہ ہم جو کہا وہ بین کر دیں گے پورے پاکستان میں نشریات بند کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دوستو جس پر جو ہے تو بول دن رات عوام اویڈنس دیر ہے کہ ہمیں یہ دھمکی آگے ہم نے یہ دھمکی آگے ہمارے ای کو دھمکی دی جاری ہے فیملیز کو یہ دمکی دی جاری ہے اٹھا لیں گے مار دیں گے قتل کر دیں گے تو دوستو یہاں پر ایک چیز تو یہ بھی آتی ہے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی کچھ دو اہم بندوں نے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ شریف و مہرسات رابطے میں تھا وہ تو پاکستان سے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ گیا پتہ نہیں کس نے اس کو ڈرائے دمکایا تو دوستو اب بھی جو ہے وہ آپ چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ اب جو موجودہ یہاں پر موجودہ ان کو کون ڈرائے دمکار ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہیں تو چہرے تو واضح پہلے بھی تھی اب بھی واضح کون کر رہا تھا اور کس نے مروائیہ کیا کیا تو دوستو یہ چیزیں آج کل بول کے ساتھ چاہیے ہیں میں پہلے بھی میڈیا کو ڈیفائن کر چکا ہوں کہ میڈیا اب میں یہاں پر ایک میڈیا ایک اینکر وہ آزاد ہوتا ہے مطلب اس کو جس بھی پارٹی کا جس بھی بندے کا بیانیہ جہاں پر صحیح لگ رہا ہوگا وہ ان کے ساتھ سٹینڈ کر سکتا ہے کہ مطلب میں آئی اگری ویڈیو وہ اپنے سوال کرے گا اپنے کوسٹن کرے گا اپنا مائنڈ کلیر کرے گا عوام کے سوال کرے گا جب اس کو اگلے بندے کی طرف سے صحیح صحیح جواب دے دیا جائیں گے میں کمپیرزن کرتے ہوئے کسی ایک پارٹی کسی لیڈر کو فالو کر سکتا ہے ان کے بیانیوں کو زیادہ زیادہ بیان کر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی آئی جو وہاں پر عوامی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹیم دیکھتے ہیں وہ کمپیر کرتے ہیں ڈیفرنس سیاستدانوں کو بلاتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں اب بہت سارے سیاستدان جو ہے وہ سوالوں کے جواب جواب دے نہیں پاتے تو یہ جنلیز جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ جواب ان سیاستدانوں کے چہرے ان کے روپ جان رہے ہوتے ہیں بیان کر رہے ہیں جس پر ان کو دمکیاں دی جا رہی ہیں بند کرنے کی اور جب تک بند نہیں ہو رہا وہ دن راضہ وہاں کو چیک چیک کے بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو کہ ہمیں دمکیاں دے رہا ہے اور ہمارے چینل کو بند کرنا چا رہا ہے چار سے پانچ ہزار جو ہمارے ملازم ہیں ان کو بے روزگار کرنا چا رہا ہے اور مزی کی بات پیٹے ہی کہ بہت سارے کارفنان جو ہے بول چینل کے ساتھ اظہاری یا جہتی کے لیے کہ ایڈ آفیس کے باہر پہنچے جہاں پر انہیں مظاہرہ کیا اور بول چینل کے حق میں نارل گئے اور جو لوگ پاکستان میں ازادی صحافت کو نقصان پہنچانا چا رہے ہیں ان کو ایک کھلا پیغام دے دیا اب تک کے لیے اتنا دعاوں میں عد رکھیے گا ازادی